اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو��록 چینل اور آج ہمارا امڈک کیٹ لیکچر سیریس بیالوجی کا لیکچر نمبر فائیو ہے اور اس میں ہم بات کریں گے انڈو پلازمک ریٹوکلم کے حوالے سے انڈو پلازمک ریٹوکلم کے حوالے سے اس کی ٹائپ سو اور اس کے فنکشنز کے حوالے سے اس میں بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں انڈو پلازمک ریٹوکلم کو انڈو پلازمک ریٹوکلم جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے جی انٹر کنیکٹنگ نیتورک ہے سسٹرنی کا انٹر کنیکٹنگ سسٹرنی کا نیٹ ورک ہے اور یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے ہمارے پاس ایکسٹینڈ کرتا ہے فروم نیوکلئر ممبرین ٹو پلازمہ ممبرین اور یہ ہمارے پاس جو ہے جی وہ تھرو آوٹ دا جو ہے وہ سائٹو پلازم پایا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس کی ٹائپس کے حوالے سے تو اس کی یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ٹو ٹائپس ہیں ایک ہمارے پاس ہے جی رف انڈو پلازمک ریٹیکولم اور دوسرا ہمارے پاس ہے جی وہ ہے جی سموت انڈو پلازمک ریٹیکولم اور موسٹلی سیلز میں جو ہے جی موسٹ سیلز میں یہ دونوں ہی پائے جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے سیلز ہیں جیسا کہ ہمارے پاس سکیلٹل مسٹل سیلز ہیں ان میں جو ہے جی ہمارے پاس جو ہے وہ سموت انڈو پلازمک ریٹیکولم پائے جاتا ہے اور اس میں اس کو ہم کہتے ہیں سارکو پلازمک ریٹیکولم اور نیکسٹ ہم ان کی ای آر ای آر اور ای سی آر کی جو ہے وہ ون بائی وان اس کی فنکشنز اور سٹرکچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی راف انڈو پلازمک ریٹیکولم راف انڈو پلازمک ریٹیکولم کو ہم آر ای آر بھی کہتے ہیں اور ان دونوں کی یہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کے سٹرکچرز کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک بیسک سا سٹرکچر ہے انڈو پلازمک ریٹیکولم کا اور یہ ہمارے پاس جو یہاں پر ہے یہ نیوکلیس ہے اور اس کو ہم ریڈ سے لیبل کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیج نہ ہو اور دوسرا یہ ہمارے پاس جو ہے نیوکلر انویلپ ہے اور نیوکلر انویلپ یا نیوکلر ممبرین کے ساتھ جو یہاں پر ہے جی انٹر کنیکٹڈ ایکسٹینڈ کرتا ہے نیوکلر انویلپ سے نیوکلر ممبرین سے وہ یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے راف انڈو پلازمک ریٹیکولم اور یہ راف انڈو پلازمک ریٹیکولم کے ساتھ ہیں یہاں پر اسی وجہ سے جو ہے اس کے راف انڈو پلازمک ریٹیکولم کہتے ہیں کیونکہ یہ راف اپیرنس دیتا ہے لیکٹرن مایکروسکوپ میں اور یہ ہمارے پاس یہاں پر آ جاتا ہے سمووث انڈو پلازمک ریٹیکولم اور اس کے ساتھ جیس کے آپ کو انہوں میں ہے کہ نو رائبوسومز اٹیج تو یہ سموتھ پیرنس دیتا ہے اب نیکسٹ ہم چلو انتو کو جو ہے وہ ڈریل سے پڑھ لیتے ہیں راف انڈو پلازم کریٹکلم کو راف انڈو پلازم کریٹکلم کی اگر ہم بات کریں تو جس کے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے ساتھ جو ہے رائبوسومز جو ہیں وہ اٹیجڈ ہوتے ہیں رائبوسومز اٹیجڈ ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جو ہے یہ لیکٹرون مائکروسکوپ میں ہمارے پاس جو ہے لیکٹرون مائکروسکوپ میں راف پیرنس دیتا ہے اور ڈیو ٹو رائبوسومز جو ہے اس کے ساتھ رائبوسومز تیج ہوتے ہیں تو یہ پروٹین سینٹسیز جو ہے اس میں بھی اہم کردار جو ہے اہم رول پلے کرتا ہے اور جو انڈو پلازم کریٹکلم ہے چاہے وہ راف انڈو پلازم کریٹکلم ہو یا سموت انڈو پلازم کریٹکلم ہو تو وہ سیل کی جو ہے میکینیکل سپورٹ ہے میکینیکل سپورٹ آف سیل میں بھی جو ہے اہم کردار جو ہے وہ پلے کرتا ہے میکینیکل سپورٹ آف سیل نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی سموت انڈو پلازم کریٹکلم کی سموت انڈو پلازم کریٹکلم کی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ جس کے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کنٹینئوس ہوتا ہے وید راف انڈو پلازم کریٹکلم اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے رائبو سومز جو ہے وہ ٹیج نہیں ہوتے نو رائبو سومز اٹیجڈ اور اسی کی وجہ سے جو ہے جی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ انڈو پلازم کریٹکلم میں جو ہے وہ سموت جو ہے سوری انڈو پلازم کریٹکلم کہہ رہا ہے الیکٹرن میکروسکوپ میں جو ہے ہمارے پاس سموت پیننس دیتا ہے اور اس کے علاوہ نیکسٹ ہم بات کریں یہ ویریس میٹابولک فنکشن میں اہم رول پلے کرتا ہے جن میں جو ہمارے پاس ہے جی میٹابولیزم آف کاربز کاربوہیڈریٹس کے میٹابولیزم میں بھی جو ہیلپ فل ہوتا ہے سموت ہنڈو پلازم کریٹکلم اسے پہلے جو ہمارے پاس یہ ڈیفرنس بھی ہے جو ہمارے پاس رف ہنڈو پلازم کریٹکلم ہے وہ پروٹین سینسز میں اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر کاربز کے جو ہے میٹابولیزم میں سموت ہنڈو پلازم کریٹکلم اہم روی پلے کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری پاس جو ہے جی detoxanten کرواتا ہے براییی seeforder کے لائے مسئلہ کرواتا ہے 늘 درگ کے اور یہاں پر regime کی ڈیفرنٹ ڈرگز اور پویسن کی یہ یہ دکٹو کیفکیشن کرواتا ہے نید نیچ لیور سیل مر چل منٹھ optرین ڈیٹو کیوکیشن کرباراتا ہے درگز اور وہ پویسن کی اس کے علاوہ پاس یہ ہماری پاس جو ہے سینٹسیز آف lipids containing سینسیز اور بیسیکلی یہ lipids کی سینسیز میں جو ہے وہ helpful ہوتا ہے lipids containing جو ہمارے پاس oils ہوتے ہیں یا ہمارے پاس یہاں پر phosphor lipids ہوتے ہیں تو ان کی جو ہمارے پاس جو ہوتا ہے جی ان کی سینسیز میں بھی یہ smooth endoplasmic reticulum جو ہے وہ helpful ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس یہاں پر جی store کرتا ہے calcium آئین کو اور جب یہ calcium آئین کو release کرواتا ہے تو اس سے muscle contraction ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا اس کا roll ہے جی جی آپ کا ملوم ہے کہ یہ different cell products کو transport بھی کرواتا ہے various cell products جو ہمارے پاس ہوتے ہیں cell products ہوتے ہیں ان کی یہ جو transport میں بھی inside the cell اور outside the cell جو ہے وہ ان کی transport میں جو ہے وہ helpful ہوتا ہے کیسے یہ helpful ہوتا ہے جیسے آپ کا ملوم ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے protein جو ہے وہ rough endoplasmic reticulum protein کی سینسیز میں جو ہے وہ helpful ہوتا ہے تو یہ rough endoplasmic reticulum سے جو ہے وہ smooth endoplasmic reticulum میں آتے ہیں اور smooth endoplasmic reticulum جو ہے یہ ان proteins یا products کو جو ہے گول جی کمپلیکس میں transfer کرواتا ہے تو یہ smooth endoplasmic reticulum جو ہمارے پاس ہے یہ یہاں پر rough endoplasmic reticulum اور گول جی کمپلیکس میں کے درمیان جو ہے وہ لنک کرتا ہے تو دوستو یہ تھا تمام تر آج کا lecture ہمارا endoplasmic reticulum کے حوالے سے اس میں ہم نے endoplasmic reticulum کے introduction اور اس کے حوالے سے اس کی جو ہے وہ اس کی structure کے حوالے سے بات کی اس کی ہم نے structure کو ڈسکس کیا اور اس کی types کے حوالے سے بات کی then اس کی types جو rough endoplasmic reticulum اور smooth endoplasmic reticulum ان کو بھی جو ہے ہم نے ڈسکس کیا یہاں پر وان بائی وان اور ان کے function کبھی یہاں پر ڈسکس کیا تو دوستو ہی تھی تمام تر ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہوئی ہوگی ویڈیو پسند ہوئی تو اسے related کرنے والے ہم ڈی کٹ اور افیسی کے دوستان شیئر کیجئے گا اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کرلیں اس ویڈیو کو بھی لائک کردیں اس ویڈیو میں اتنے ملیں گے کہ نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ